توڑنے کے لئے ایک بار پھر سے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں جب میں آگاز کرتا ہوں شروعات کرتا ہوں ڈیبیٹ کی تو تیس سیکنڈ پہلے سارے گیسٹ کو بولنے کو کہتا ہوں لیکن آج کچھ توڑتا ہوں تیس سیکنڈ میں ان سب کے کارٹ پویٹ کے خود اپنے حصے میں ڈالتا ہوں اور اپنی بات یہ رکھتے ہیں کہ عمومن آج کی ڈیبیٹ میں نے کیوں کیا آج کا ڈیبیٹ میں کیوں لائیا یہ ٹاپک کیوں لائیا اس کا لانے کے پیچھے کیا مقصد تھا لوگ عمومن بہت ساری باتیں میڈیا کے بارے میں کہہ دیتے ہیں آپ وہ والا ٹاپک تو اٹھائیں گے نہیں آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں کچھ دن پہلے کسی پروکتہ نے یہ بات کہی تھی آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں ہم سب چیزوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن ریاکٹ نہیں کرتے کیونکہ جہاں پہ ضرورت ہے ریاکشن کی وہیں پہ کرنا چاہیے اور آج کا ٹاپک اسی لیے حاضر ہے بہت آسان تھا جس پہ بحث چلے یہ پچھلے دو ہفتے سے تالیبان ایک مددہ ہو سکتا تھا بڑا آسان تھا وہاں پہ بیٹھ کے آسان سے میرا مطلب یہ تھا کہ پچھلے چودہ پندرہ دنوں سے مددہ چلنا ہے لہٰذا آج بھی وہ ہو سکتا تھا اور گھٹنا کرم ہے مہتوپل گھٹنا کرم ہے اور جو کہا جائے وہ کم ہے دوسرا مددہ ہو سکتا تھا جو نتیش جی کا جاتی کا جنگرنا کو لے کر ملنا تھا اس پر بھی بات ہو سکتی لیکن میں نے دو اغسط کو اس پر شوک کیا ہے لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ آج یا کل کل یا پرسوں اس پر بحث یا بات چیت ہو سکتی ہے لیکن آج کا جو مددہ ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے مقصد یہ کہ جہاں ہم رہتے ہیں جس لوگ تنتر میں ہم رہتے ہیں اس کے پرتی ہماری ایک جواب دے ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فٹ پات پر نیائے نہیں ہو سکتا اگر کوئی گلت کرتا ہے تو تھانا ہے کوٹ ہے کانون ہے اور تمام ساری اس کی پیچھے ایک پکریہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کہ نہیں تم گلت ہو تم ایسا کرتے ہو تو آج کی یہ بات جو تھی میں اسی کو لے کر آیا ہوں کہ جو لوگ بربرتہ کر رہے ہیں چوراہے پر فٹ پات پر وہ ہنسک ہیں بربر ہیں اور کرو رہے ہیں آج کا جو شروعات ہم کر رہے ہیں وہ ایک ویڈیو سے دکھا کے کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ بہت وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص کی کچھ لوگ پٹائی کر رہے ہیں میں اس ویڈیو کی آپ دھیان رکھئے گا آواز آپ کو نہیں سنا سکتا کیونکہ اس میں گالی گلوج ہے اب شبد ہیں اور کچھ ایسے شبد ہیں الفاظ ہیں جن کو کی میں بلکل انڈوس نہیں کرتا یا کہیں بھی ٹیلیویزن پر جانے نہیں چاہیے وہ اگر پترگارتہ کے لحاظ سے دیکھیں مانک سے دیکھے جائیں وہ غلط ہیں یہ ویڈیو انڈور انڈور کے بار گنگا علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر چوڑی بیچنے والے ایک شخص کی کچھ لوگ پٹائی کر رہے ہیں اب آپ سوچئے گا کہ فٹ پات پر یہ پٹائی ہو رہی ہے اور ایک آدمی کو بھیڑ کے لوگ کس قدر پیٹ رہے ہیں وہ بس صرف آپ اس سے اندازہ لگائیے وہ لوگوں سے منت کر رہا ہے چروری کر رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ میں تو چوڑی بیچنے والا ہوں اور ایک سامان ایسا شخص ہوں لیکن نہیں وہ لوگ نہیں رکے اور ہاتھ لگاتار پیٹتے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شخص کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے آخر اس کو لوگ پیٹ کیوں رہے تھے آخر اسے کس گناہ کی سجا دی جا رہی تھے اور اس نے کام کیا کیا تھا جو آج کا یہ ڈیبیٹ کا مددہ بن گیا کہ اس پر ایک بحث ہو یا اس پر ایک باتچیت ہو ویہا جی کہن میں یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ آخر وہ شخص کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا اور کیوں پیٹا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے اس کو دیکھئے کہ کس بیرہمی کے ساتھ تمام سارے لوگ یہ پورا ویڈیو ہے پورا ویڈیو ہے میں نے پورا ویڈیو دیکھا لیکن میں لوپ میں جتنا آپ کو دکھا سکتا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں اور یہ لنچنگ جیسا شبد جو ہے جس کو بار بار آتا ہے دماغ میں یا بار بار سامنے دکھائی پڑتا ہے یہ وہی ہے جو اسی کے شرنی میں آتا ہے اس سے کہیں کوئی دورائی نہیں کہ آپ کسی شخص کو پیٹتے چلے جائیں اور اتنا پیٹے کہ وہ لہو لہان ہو جائے اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون لینا پیٹنا یہ سراسر گلت ہے جائز نہیں ہے پلیس اور عدالت اس کے لیے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں اگر یہ سڑک پر لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کی چھوٹ ہے تو پھر یہ تیہ کریے کہ یہ کیا ہے پلیس سٹیشنوں کو تو بند کر دینا چاہیے پھر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کی پیٹائی کیوں کی جارہی ہے تو یہ شخص چوڑی بیچنے والا بتایا جا رہا ہے لیکن ایک چوڑی بیچنے والے نے ایسا کیا کیا اس کی وجہ سے اس کی اتنی مرمت اتنی زیادہ اس کی پیٹائی ہوئی تو آئیے آپ کو سناتے ہیں اس شخص نے کیا کیا تھا جس سے اس کو اتنا پیٹا جا رہا ہے وہ کون ہے جس کی وجہ سے کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا پیٹا گیا مار رہے تھے کہ تم کون ہو مسلمان ہو کون ہو ہم نے کہا مسلمان ہیں بچ ایسے نہ بتایا ایسے سر اور زیادہ مارنے لگے پھر چار سر لوگ کو اور بلا لیا اور سر مارنے لگے مار ہوا اللہ ہو رہا ہے پھر ہی جواردہ مارنے لگے مار ہمارا سر کچھ تمام سارے لوگوں نے پولیس ٹیشن کا گھیراو کیا اور وہ پہنچ گئے جو کہ آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تو بات کی بھیڑ ہے جو بات پہ اس کی بائٹ لی گئی اور وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے دباؤ بنایا جرور بنایا ہوگا کہ آخر اس شخص کو کیوں پیٹا اتنا کیوں پیٹا تو پولیس نے بھی اپنی بات رکھی آخر بات کیا تھی وہ بھی جاننا جروری ہے پولیس نے کیا کہا اس پورے معاملے میں تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن پولیس نے کیا کہا اس کو بھی پہلے دیکھتے اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کی طرف ہم جائیں اور ایک ٹرن جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں جی ویڈیو وارل ہوا جس میں ایک لڑکا جو ہے چوڑی بیچنے کیلئے گیا تھا بارگنگا دھارا چھتر میں وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ میں مارپیٹ کری اور کچھ آپتی جنک اور اپسبد کہے اس کو لے کر کے اس میں جو ہے ایف آئی آر کی جا چکی ہے جن دھاراؤں میں فریادی نے چاہا ان دھاراؤں میں ایف آئی آر ہوئی ہے اور ویڈیو ہمارے پاس میں ہیں جو لوگ اس میں بارپیٹ کر رہے ہیں ان کی پہچان کی جا رہی ہے اور سبھی کے خلاف جو کانون سممت کاروائی ہے سکت کاروائی ہے وہ سکت کاروائی کی جائے گی ہمارا سبھی سے نبیدن ہے کہ اپنا سیم رکھے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے یہ بات سچ ہے کہ سیم نہیں کھونا چاہیے اور بلکل سیم نہیں کھونا چاہیے کیونکہ یہ گھٹنا ہو رہی ہے اور اس کو لے کر آواز جو ہے وہ اٹھا دی گئی ہے اور بولے بھی جا رہی ہے اور جو لوگ اس کار کو اس کرتے کو کر رہے ہیں وہ اپرادی کی شروع میں نے پہلی کہا وہ اپرادی ہیں اگر وہ اس طرح سے نیائے کر رہے ہیں تو ان کو نیائے اس شخص کو نیائے جرور ملنا چاہیے اس میں گرہ منتری جو نروتہ مشرا ہیں انہوں نے بھی اپنی بات کہی ہے اور اس کو بھی جرور سننا چاہیے اور تاجہ اپ ڈیٹ جو یہ ہے کہ تین جو آروپی ہیں مکہ آروپی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس میں ایک آروپی گوالیر سے گرفتار کیا گیا ہے ادھا سرکار نے جب سوال پوچھا گیا تو معاملہ کچھ الگ ہی موڑ لیتا نظر آیا مدد پردیش کے اگرہ منتری نروتہ مشرا کا کہنا ہے کہ چوڑی بیچنے والا شخص کے پاس دو آدھار کارڈ ملے ہیں وہ اپنا نام بدل کر چوڑی بیچنے والا سوال کا کام کر رہا تھا جبکہ وہ تھا کسی اور دھرم کا سوال اسی سے نکلیں گے نشت طور سے نکلیں گے مجھے معلوم ہے لیکن یہ بات ان کی بھی سنی جائے چوڑی بیچنے کے لیے وہ محلے میں بارگ میں تھا ہندو نام رکھا ہوا تھا جبکہ وہ کچھ تھا دوسرے سمدھائے سے آدھار کارڈ بھی اسی طرح کے دو ملے ہیں اور اس کے کاران سے وہاں پر بیٹیوں کو بہووں کو وہ ساون کے دن چوڑیا پہنانے کا زیادہ ہمارے یہاں پر پرمپرہ ہے وہاں سے بیباز شروع ہوا تھا اور اس کے بعد میں گونوں پتشوں پر کاروائی ہوئی چوڑی پہنانے کا پورے اتتر بھارت میں یہ کام ہوتا ہے پورے اتتر بھارت میں اور جو پہناتے ہیں وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں وہ مسلمان دھن کے ہی لوگ ہوتے ہیں بہت سال لوگ ماں بہن بیٹیوں کو وہی پہناتے ہیں لیکن اب یہ کیوں ہون رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اس کے بعد ٹرن کہاں پہ ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں امران پتابگڑی کانگریس کے یوہ نیتا ہے وہ کانگریس کے عرب سنکھیک ویبھاگ کے چیئرمن ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ پر ہم گوھر کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں پھر مدیو کو کھولتے ہیں یہ ویڈیو افغانستان کا نہیں بلکہ آج اندور کا ہے چوہان شیورات جی کہ سپنوں کے مدیپردیش میں ایک چوڑی بیچنے والے مسلمان کا سامان لوٹ کر سریاں بھیڑ سے لنچنگ کروائی جاتی ہے اب سوال یہ تھا کہ میں نے اپنی بات رکھ دی اور پوری بات رکھ دی کہ کیوں آج کی بحث ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ پلیٹ فارم پہ بات چیت ہونی چاہیے اور کہیں بھی کوئی بھی نائنصافی ہے کسی بھی طرح کی تو وہ آواز اٹھائی جانی چاہیے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نائنصافی ہے یہ غلط ہے تو اس کو بات کہی جانے کا مادہ اور شدد دونوں ہونی چاہیے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے میں آپ کا تعریف کرا دیتا ہوں آشیر شگروال جی آج گوالیر سے ہمارے ساتھ مخاتے میں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آشیر شیف ابھی دوبے جی کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے تینکی سو مچ آبے جی کبھی شاداب چوہان جی پیس پارٹی کے نیتہ ہیں آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ شاداب مجھے لگ رہا کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ گاڑیا تو روک لیں کیونکہ ویجول کٹنا نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ شیف انتیاغی جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور مسود حاشمی جی اتحاس سوسائٹی سے ہمارے ساتھ رو برو ہیں بہت دنوں بعد مسود حاشمی صاحب سے بات چیت ہو رہی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اب بدہ بہت صاف ہے میں سب سے پہلے آشیش اگروال جی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا چوڑی بیچنے کا کام کے لیے نام بدلنا مسلمان نہیں بیچ سکتے یا ہندو محلے میں جانا یہ غلط ہے کیسی یہ یہ کیسی پرمپرائی یہ میں جاننا چاہتا ہوں اس پہ آپ سے کھلاسہ چاہتا ہوں کہ آخر جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے یا صرف اس پہ پردہ پڑے گا آشیش اگروال جی پردیق جی دیکھیں ہوتے ہیں ویسے اس ماملے کے دو پہلوں ہیں سب سے پہلا تو وہ وائرل ویڈیو جس میں ایک تسلیم نامک شخص کو تین لوگ مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بھیڑ سے بھی آہوان کر رہے ہیں کہ اس کو مارو تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کانون کا رات چلتا ہے ان تینوں ویقتیوں کو چنیت کر کے ان کے خلاف ایک نہیں دو نہیں چودہ چودہ دھارائیں ٹوپ دی گئی ہیں ان میں سے دو لوگوں کو ترنت گرفتار کر لیا گیا تیسرے کی گرفتاری بہت جلدی ہو جائے گی یا ہو چکی ہوگی اور اس کے ساتھ ویڈیو میں جن اور لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے ان کو چنیت کر کے ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ سپشت ہے کہ اس طرح کا کانون ہاتھ میں لینا سوئی کار نہیں ہے اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تسلیم نام کی ہوئے تھا جو یو پی سے آیا تھا میں نام بدل کے جو چھوڑیاں بیچ رہا تھا پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر ٹو اس کو دو دو ہدار کارڈ رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس سب سے کچھ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں ہم کسی کا مارنا سوئی کار نہیں کر سکتے بہتر ہوتا کہ وہ شخص اس کو پولیس کے حوالے کرتے اور پولیس اپنا کام کرتی جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے ہم ان پر بلکل نہیں چھوڑیں گے پرنتو اس ویکتی کو اس طرح سے کلین چٹ دے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے تو نشتی پولیس اس پر کاروائی کر رہی ہے میں ایسا مانتا ہوں پرتیق جی کہ اپراد کا کوئی رنگ نہیں ہوتا پرنتو اس دیش میں جو تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں وہ اپراد کا بھی رہی ڈھونتے ہیں جب وہ بھگوا دکھتا ہے تو اس پر آنکھ موڑ لیتے ہیں جیسے پالگر میں جب سادووں کی ہتیا ہوئی تو نہ کانگریسیوں نے نہ دوسرے دلوالوں نے اس پر اگر آواز بھی اٹھائیے تو آپ بتائیں کشمیر میں ایک ڈی ایس پی پندت کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو پتھر پیٹھتے ہیں وہ اپنے ادھکاروں بھی رکشہ کر رہے ہیں اور اس طرح کے وشیوں میں جہاں پر سرکاریں کاروائی کرتی ہیں وہاں پر یہ سامجک بدوش پھیلانے کے لیے اس کو ہندو مسلمان کرتے ہیں تو یہ وشیہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے یہ اپراد ہے اور اپراد کے لیے بھارتی اتتا پارٹی کی سرکار نے تورت کاروائی کی ہے ہاں اگر کوئی لب جہاد والا انگل اس کے نام بدلنے سے آتا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں سوال یہ ہے کہ مسلم نے نام بدلا اور نام بدل کر بیچ رہا تھا تو یہ اپراد ہے اور دو ادھار کارڈ ہیں تو ادھار آپ نے بات بتائی کہ سرکار نے بہت تورت کاروائی کری اور تین لوگوں کو بک کیا بہت اچھی بات ہے نام اس نے بدلا دو ادھار کارڈ تھے نشجت طور سے اگر اس نے اس کی آڈیو نہیں سنا سکتا اور جو سنانا بھی نہیں چاہیے سماج میں بلکل سوسائٹی میں بلکل بیلنس رکھنا چاہیے اور اسی کا کام ہونا چاہیے تو یہ جو کام ہو رہا وہ بہت غلط تھا بہت غلط جتنی مجمبت کی جائے جیسے بھی مجمبت کی جائے یہ بلکل غلط ہے اور اس کے بعد جو آپ نے سوال اٹھایا اسی کا جواب آپ نے اپنی سیکنڈ لائن میں دے دیا تو اس لئے مجھے اس پہ بہت زیادہ نہیں بولنا لیکن ہاں میں عمران پرطابگری جی کا جو کانگریس کے یوانیتہ ہیں آپ سنکر ویبھاگ کے چیئرمن ہے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی رنگ لے لیا یہ افغانستان نہیں یہ اندور ہے جی میں کانگریس کے پرابکتہ کی طرف مخاطب ہوتا ہوں ابھے دوبے جی پردھان منتری جی پندرہ کروڑ یوں آؤ پر روزگار پہلے ہی آپ نے چھین لیا سنٹر پور ایکنومی کی ریپورٹ بٹاتی ہے یونائیٹڈ نیشنز کی ریپورٹ بٹاتی ہے کہ آپ نے تیویس کروڑ وہ پھر سے ذریبی ریشہ کے نیچے ڈھکیل دیئے گئے پردھان منتری جی میں دیش بیچنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہی نرملا فیتہ رمنجی نے ٹویٹ کیا ہے کہ چھے لاکھ کروڑ روپے کی اگائی کرنے کے لیے آپ بھیل بیچنا چاہتے ہیں سیل بیچنا چاہتے ہیں تیل کی کمپنیاں بیچنا چاہتے ہیں اور تو اور کھیل کھیل کے اسٹیڈیم بھی بیچنا چاہتے ہیں آپ سب کچھ بیچنے پر امادہ ہے اور ایک چوڑی والا بیشارہ بہن کر کے سمبوزید کر کے رکشہ بندھن کے پر پر چوڑیاں بیچے میں نکلتا ہے اس کو مار مار کر ستا کی پر پرستی میں ادمرہ کر دیا جاتا ہے اور دردھار کی پون بات ہے کہ پردیش کا ڈرامنٹری بجائے ان اپرادیوں کو بند بلانے کے اپرادیوں کے سرکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دو آدھار کھڑتے ہیں نام چھپا کرے رہے وہ تو برسوں سے چوڑیاں بیچ رہا ہے وہ کیا کرے گا ایسا کر کے میں دیش سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو صوبہ سے سنگ رہا ہوں کہتے ہیں مجھد دیش شانتی کا ٹاپو پراتین جی میں ایک چھوٹا سا ادھاران دیتا ہوں شانتی کے ٹاپو کا پندرہ ورڈ سے ادھیک ستا کی سرپرستی میں بھارتی جنتہ پارٹی ہوں گئے نبی ہزار بچیوں کے کاری ٹیزین کی گھٹنا ہوئی پچاس ہزار کے ازیق بلاتکار کی گھٹنا ہوئی دو لاکھ سے ازیق آئی ٹی ایس کے کرائنگ مجھد دل دیش میں ہونے لگے ان کی ستا کی سرپرستی میں کارے ساتھ سو پرتیشت ابڈکشن کے کے ابھی جی ابھی جی آڈیو جا رہا ہے ابھی آڈیو 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 مجھد پڑے ہیں میرا فوک آیا گیا ہے ساتیق جی 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 آڈیو آپ کا کٹ گیا میں آتا ہوں آپ کے پاس شاداب چوہان شاداب چوہان میں آتا ہوں آبے جی آتا ہوں شاداب چوہان شاداب چوہان شاداب چوہان شاداب چوہان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ٹریویل کر رہے ہیں لہذا بہت دکھت آئے گی آہ اینیوی مسود آشمین صاحب تڑی سکر آپ کے تڑی سکر مسود آشمین صاحب کو گئی اس پہ کال آ رہی دی مسود آشمین صاحب آ رہی تھی تو مسود آشم مسود آشم مسود جی آپ کا آواز آرہی ہے میری مسود آشم ایک اس پہ وہ آری نہیں کر رہا شادہب آپ کو آواز آرہی ہے شادہب چوان شادہب چوان آپ کو آواز آرہی ہے میری مجھے بڑا خید ہے کہ ایکچولی ٹیکنیکل فالٹ ہے میں جب پھر سے بریک لے کے پھر سے واپس آنا پڑے گا میں کوشش کروں گا کہ پانچوں لوگ جو ہیں پھر سے جوڑ سکے ایک وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد میں پھر آزر ہوتا ہوں بھائیہ جی کہن میں آپ کا ایک بار پھر سواگتہ ایسا کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوا اور میں معافی چاہتا ہوں لیکن ڈیبیٹ کو پھر سے انیشیئٹ کر رہا ہوں ایک خبر ہے جس کو کہ میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں راستی عالب سنکھک آئیوگ نے اندور کے ڈیم کو نوٹس جاری کیا ہے اور سات دنوں میں اس گھٹنا کو لے کر جواب مانگا ہے ساتھی آروپیوں کے خلاف سکت ایکشن کے نردیش دیئے ہیں تو یہ سرکار کی طرف سے راستی عالب سنکھک آئیوگ نے بھی اس پہ سنگیان لیا ہے سرکار نے وہاں لیا ہے تین لوگوں کو اگر افتار کیا ہے جی جی پی کے برمکتہ بول لیتے ہیں ڈیبیٹ is now open کیونکہ ٹائم بہت سارا نکل گیا ہے میں مسودہاشمی صاحب کے پاس جا رہا تھا مسودہاشمی صاحب now you can initiate مسودہاشمی صاحب جی پرتیک جی دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے حادثہ اور ایک چیز ہوتی ہے عادت یہ جو بار 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 ہندوستان کے اندر کبھی کہیں کبھی کہیں یہ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ ایک عادت بن گئی ہے اب ہمیں سوچنا اس بات پہ ہے کہ یہ عادت بنی کیوں اس عادت کو کون ہے جو پروپوگیٹ کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کو پیٹرنائز کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی بھی راجے کا مکھے منتری یہ جہاں گھٹنا ہوئی ہے وہ تو ماما جی کے اسٹیٹ میں یوں ان کے راجے میں ماما جی اب وہ کون سے ماما ہے یہ ہم تمام لوگوں مسودہاشمی صاحب ایک چیز پر میں روکنا چاہوں گا اور وہ یہ کہے کہ ماما جی نہیں ان کا نام شیوراج سنگھ چوہان ہے عدب کے ساتھ نام لیا جائے گا عدب کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے اور عدب کے ساتھ ہی ڈیبیٹ ہوگی بلکل اور اگر میں یہ مدعہ اٹھاتا ہوں تو میں اس لئے اٹھاتا ہوں کہ نائن صافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی نائن صافی کسی کے ساتھ نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں دی جائے گی اب آپ بات کہیے بولیے مسودہاشمی صاحب پرتیک جی ہمارے یہاں ماما کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مقدس اور بہت اہم رشتہ مانا جاتا ہے جب بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ایک پویم سنا جاتی ہے کہ چندہ ماما دور کے بڑے پکائیں بھور کے تو ماما ماما کا جو تعلق ہے ماما بھنجے کا وہ بڑا اچھا بڑا پویتر رشتہ ہے تو میں اسی سندھر میں بات کر رہا تھا کہ ایک ماما کے گاؤں میں ایک ماما کے گھر کے اندر ایسا کام ہو تو بہت بہت لندنی ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ایسی عادت پڑ کیوں رہی ہے لوگوں کو ابھی جو ہمارے بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پولیس میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس آپ کی نہیں ہوتی اگر وہ یہ کہہ رہا ہے ہماری پولیس تو پولیس جو بربرتہ کرتی ہے دیش میں کسی بھی راجعے کے اندر اور کسی بھی شاسن میں تو پھر اس کو مکہ منتری کو اس بربرتہ کو اپنانا چاہیے اس کی ذمہ دائی لے کے فوراں تیاغ پتر دینا چاہیے فوراں استفاد دینا چاہیے لیکن میں بات پھر واپس وہاں آتا ہوں کہ یہ عادت ہندوستان میں لوگوں کو کیوں پڑھ لائی ہے اور کون سے لوگوں کو پڑھ لائی ہے اب میں اپنے بھارتی اندر پارٹی کے پروکتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا تعلق یا تو رسس سے ہوتا ہے یا بھارتی اندر پارٹی سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ پردان منتری ہوں چاہے وہ گری منتری ہوں اور چاہے وہ چیف منسٹر ہوں یوپی کے اتر پردیش کے آپ یہ دیکھیں کہ پولیس ہے ایک ویوستہ ہے کوٹ ہے قانون ہے لیکن تمام تر باتوں کو بالائے تاخ رکھ کے ایک مکھے منتری آکے باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ میرے راجعے میں جو بھی کرائیم کرے گا اس کو سوچنا پڑے گا یا تو وہ صدر جائے نہیں تو رام نام سکتے تو پھر آپ آگ لگا دیجئے نا تمام کوٹس کو تمام پولیس تھانوں کو بند کر دیجئے آپ پولیس کی نوکریہ ختم کر دیجئے قانون کی کتابوں کو جلا کر رکھ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ تالیبان تو جھوٹے تالیبان ہیں اصلی تالیبان تو ہم ہیں ایک طرف تو آپ ہاہاکار مچا رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ اس بات کا سنگیان نہیں لے رہا ہے کہ ہماری اپنی ماتربھومی ہمارے اپنے دیش ہمارے اپنے پیارے وطن کے اندر کیا ہو رہا ہے مسود آشمی صاحب مسود آشمی صاحب مجھے نہیں آپ کہیے آپ جہاں سے تلنا کرنا چاہیے لیکن اس دیش کی اس ملک کی یہ طاقت ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص نے بھی آواز اٹھا دی تو یقین مانیے کہ اس کو راستری چینل پر ڈسکس کرنے کا باتہ ہے وہ اینکر گھس نہیں سکتی وہ اینکر گھس نہیں سکتی ٹیلی ویژن سٹوڈیو میں مسود آشمی مسود آشمی سنیے گا مسود آشمی سنیے گا غلط تو جائز نہیں ٹھر آ رہا ہوں وہ غلط ہے اور غلط ہے تو غلط ہے یہ دکھا رہا ہوں لیکن ٹیلی ویژن سٹوڈیو میں وہ گھس نہیں سکتی گھس نہیں سکتی یہ دیان رکھیے گا شیفمت یاگی میں آرہا مسود آشمی ڈیویڈیز اوپن ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ہمارا شروع میں آڈیو بریک ہو گیا تھا پرتیک جی سب سے پہلے شروعاتی اس بات سے کرنا چاہتا تھا کہ میں پرتیک کا دھنیوات کرنا چاہتا تھا کہ پرتیک نے پرتیک نے ہمیشہ وہ ایشو اٹھا ہے وہ مدد اٹھا ہے کہ جن پر چرچہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور بڑی ایمانداری سے آپ چرچہ کرواتے ہیں اس بات کو بلکل اور ہو نی چاہیے دیوار نہیں گھڑی کرنی ہے دیوار نہیں گھڑی کرنی چاہیے دیوار نہیں دیوار توڑنی ہے اسی لئے کرا رہا ہوں دیوار توڑنی ہے اور جو جو ہیں ان کو سجا ملے گی ان کو سجا ملے بلکل اور ایسی نظیر بنے کہ کوئی بھی شخص ایسی حرکت نہ کر سکے یہی بات ہے مقصد یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں جی شیواندیاگی شیواندیاگی پراتیق جی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے ویڈیو ہے اس کا کوئی سمرتھن کر ہی نہیں سکتا کھٹھوڑ سے کھٹھوڑ کاروائی ہونی چاہیے اور میں اس دیش کے ایک سو تیس کروڑ ہندووں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گلت اور صحیح کے بیچ میں ایک بہت پتلی سی جو دیوار ہے کرپیہ کر کے اس کو سمجھیں اگر اس کے پاس دو آدھار کارڈ بھی تے تو پولیس والوں کو دے دیتا ہے جیادہ بہتر ہوتا تو اس دیش کے ایک سو تیس چالیس کروڑ جتنے بھی ہندو ہیں سب سمجھے جتنے بھی لوگ ہیں اب میں آ جاتا ہوں امپورٹن چیز پر پولیس نے اپنا کیریکٹر دکھاتے ہوئے بہت اچھا کام کیا ایک سو اکتالیس ایک سو سنتالیس ایک سو تریپن اے تین سو تیئیس ایک سو بیس بی دو سو چورانوے اور پانچ سو چھے کے تحت مقدمہ درج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ہیں کسی بھی دھرم سے آتے ہیں اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ کی جو جگہ وہ سالاکو کے پیچھے ہے لیکن میرے دیش کو کوئی افغانستان سے جوڑے افغانستان سے ملائے میں اس بات کا بالکل سمرتن نہیں کرتا جس طرح سے کانگریس کے مائنورٹی پریزیڈنٹ نے کہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت غلط ہے بہت نندنی ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نہیں ہے یہ آپ کا مدیہ پردیش ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا اتحاس ہے سی اے کے پرٹیسٹ میں وہ ایک بچے کو کھڑے کر کے کہہ رہے تھے کہ بھئی کہیے جو ہٹلر کی بات کرے گا وہ ہٹلر کی موت مرے گا تو اس طرح کی بھاشا بھی نہیں ہونی چاہیے ساری دنیا میں ساری دنیا کے دیشوں میں کرائم ہے اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ دنیا کو نہیں پڑتے ہیں تو سمجھ لیجئے یونائٹڈ سٹیٹس جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ملک اور بہت جبرجست وہاں کا لوگتانترک ڈھانچہ مانا جاتا ہے وہاں پر بھی 62% crime صرف بلیکس کے اوپر ہوتے ہیں یعنی کہ بلیک ورسز وائٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا لوگتانتر مجبوط ہو گیا میں کہتا ہوں جس کے ساتھ ہوا یہ غلط ہوا لیکن کرپیہ کر کے اس دیش کو افغانستان سے بار بار لیبل مت کیجے اور پرتیق جی کا دھنیواد کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس بات پر debate conduct کرائی لیکن اس دیش میں جتنے بھی آس تک سرکارے رہی ان کا بھی دھنیواد کیجے پولیس کا بھی دھنیواد کیجے اور سمجھ یہ اس بات کو کہ آج بھی اس دیش میں غلط ہو یا صحیح irrespective of caste creed and color discussion ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم افغانستان نہیں ہیں تو یہ جب افغانستان کو بار بار glamour دینے کی آپ کوشش کرتے ہیں افغانستان اور مدی پردیش اور ہندوستان کی برابری مت کیجے کیونکہ آپ بھی اسی دیش میں رہتے ہیں شاداب چوان اب پہنچ گئے ہیں گھر شاداب چوان جی پرتیق جی سب سے پہلے میں نیوز جا لوگ ٹی آر پی کا کھیل کھیل رہے ہیں آپ نے ہندوستان کی ایک دل کی بات ہندوستان کی خوبصورتی کو زندہ رکھتے ہوئے اہم مددے پر تسلیم کے مددے پر ڈی بیٹ کی میں دل سے رنیوات دینا چاہتا ہوں 138 کوروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے دوسری چیز یہ ہے کہ جو گھٹنا گھٹی ہے مدی پردیش میں اس کو لے کر کہ ہم لوگ پچھلے چھے سالوں سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیومن پروٹیکشن ایکٹ بنانا پڑے گا یہ دس ذہرہ لگائیں اچھی بات ہے پولیس نے پہلے ڈینائی کیا کر رہا ہی کرنے سے لیکن جب بات میڈیا میں آئی لوگوں نے آواز اٹھائی اس کے بعد اس کو مجبورن کرنا پڑا تیسری چیز نروتم مشراجی جو وہاں کے ہوم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو آدھار کارٹ اور یہ نام بدل کر کے چھوڑیا بیچ رہا تھا مطلب صاف ہے کہ مدی پرویش کے اندر حالات بہتر نہیں ہیں وہاں مسلمانوں کو کاروبار کرنے کے لئے نام چھپانا پڑ رہا ایڈنٹی چھپانی پڑ رہی ہے یہ کنسیڈر کرنا چاہیے شیوراج جی کو کیونکہ شیوراج جی کو ہم جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہوں تھی ہیں کہ اچھے مکمہ منتری طور پر کئی کاریاں انہوں نے کیے ہیں میں کئی چیزوں کو لے کر ان سے میں سہمت ہوں تو اسی لیے میں بیچ میں بول سکتا ہوں یہ ڈیبیٹ اوپن ہے تو اس لیے میں بیچ میں بول سکتا ہوں پرتی جی یہ تو اس دیش میں ہمیشہ سیڈنڈا چلتا ہے چلیے ٹھیک ہے آج آپ نے کہتے ہیں مدی پردیش کے مدی پردیش کے گرائے منتری کے لئے محمد یوسف دلک کمار محمد یوسف بھی محمد یوسف بھی محمد یوسف بھی نیائے ہوگا اور نیائے ہوتا دکھے گا تو ایک نظیر بنے گی اور مدی پردیش سے ہی بن سکتی ہے میں تو کہتا ہوں مدی پردیش سے بن سکتی ہے ان کے گرائے منتری کو میں کہتا ہوں گی بنائیے نظیر سر بنائیے نا ایک زامپل سیٹ کریے سر افکرس میں بی جی پردکتا کے پاس آنا ہوں ابے جی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ابے جی جی پلیز پرتیق جی مجھے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے بیچ میں ابے جی اس کو کمپلیٹ کر لیں دیجئے شاداب جی کو کمپلیٹ کر لیں دیجئے شاداب جی دس سیکنڈ آپ کو میرا لائف پوائنٹ یہ ہے کہ دیش کے اندر کئی بھی کلچر کاس ریلیجن اور سیکس کی بنیاد پر جو یہ موب لنچنگ ہو رہی ہے ہمارے دیش میں سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے ساری پولیس ہے سسٹم ہے تو پھر اگر جنتہ قانون کو ہاتھ میں لینے لگے گی تو یہ انیائے ہوگا انار کی ہوگی اور لوگتند ختم ہوگا اس لیے Human Protection Act بنایا جائے اور نظیر قائم کی جائے کہ اگر کوئی بھی اپرادی اپراد کرتا ہے تو فیصلہ عدالت میں ہوگا جنتہ تہہ نہیں کرے گی کیا ہوا کیا نہیں ہوا آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وہاں کے گرہ منتری جی یہ اسپرٹ کریں کہ لوگ کیوں اپنے نام بدلنے پر مجھبورے گریب مجھدور پر آپ آروپ اگر لگائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا اور ایک بار پھر میں دنیا واد دیتا ہوں تمام ان پترکار بندوں کا جنہوں نے یہاں ERP کو چھوڑ کر نیایے کو سروپری رائٹ سر اپنا اپنا سر ویجول ٹھیک کریے اس کے وجہ سے دکھتاری ویجول ٹھیک کریے ابھیجی ابھیجی کو نو 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 اس لئے میں آپ کو ٹائم پھر سے دیتا ہوں اشاد آپ جو اپنا اپنا آوڈیو ٹھیک کریے ویڈیو ٹھیک کریے جی ابھیجی ابھیجی پرتیق جی جہاں آوان کے خلاف ساجشیں ہوں شان سے جہاں بے گناہ ہاتھ دھو رہے ہوں جان سے جہاں لگزہ من خوفناک راج ہو جہاں کبوتروں کے سر پرست باج ہو وہاں نچپ رہیں گے ہم کہیں گے ہاں کہیں گے ہمارا حق ہمارا حق ہمیں جناب چاہیے پرتیق جی بہت ہی درباگی پون بات ہے آپ نے کہا کہ یہ ایک بیقتی کی لڑائی نہیں ہے یہ چرطر کا چترنے بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ کی بھوک کا میں ٹی وی ایٹین کی سٹوری پڑھ کر بتاتا ہوں آج کہا انہوں نے کہ پی ای ف آئی کا ہاتھ ابھی پی ای ف آئی کا ہاتھ بھی ہوگا وہ چھوڑی والا آتنکوادی بھی فنڈنگ آج تک اس کا کوئی پتہ آتا نہیں ہوتا آسی شہروں میں بھیما کورے گاؤں کی گھٹنا ہوتی بھیما کورے گاؤں کی گھٹنا ہوتی تب بھی کہا جاتا ہے ویدیشی طاقتوں کا انگولمنٹ ہے پچاس کروڑ روپے کے ثبوت ملے اس کے بعد وہ سنچنا ہے گائب ہو جاتی میں پوچھنا چاہتا ہوں سروت چدالت نے دو ہزار اٹھرہ میں ایک گائیڈ لائن جاری کی سارے پردیشوں کے دیئے میں نے ابھی شاید آپ نے سنا ہوگا lawlessness کیا ہے مدی پردیش نے اس کا چترن کیا تھا کیا پرستینیاں مدی پردیش کی ہے اس نے گائیڈ لائن جاری کی دو ہزار اٹھا میں کہا کہ ہر ایک جیلے میں ایک نوڈل آفیسر ہوگا یہ ڈی جی پی اور ہوم سیکیٹری تائے کریں گے کہ بھیڑ کی ہنسہ کو روکا جا سکے ہر تین مہینے بھی ڈی جی پی اور ہوم سیکیٹری کنٹینیوزلی ہر کوارٹرلی میٹنگ لیں گے کہ بھیڑ کی ہنسہ نہ ہو پائے وہ ریڈیو پر ٹیلی ویزن پر سارے مادھیموں سے پرچاریت اور پرساریت کریں گے کہ یہ کتنا جگہ پر آگے تاکہ لوگوں کو سبق اے اے نوڈل آفیسر اپوائنٹ نہیں ہوا سنیے میں آخری بات کسی نے کسی نے ذکر کیا میں بلکل مانتا ہوں کہ اندوستان سنیے کہاں 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 ایک بیٹ ایک بیٹ آشیش 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 آوڈیو آوڈیو بریک ہو رہا ہے آشیش آشیش کا آوڈیو ٹھیک کریے آبی جی یہ سوال کا جواب دیجے کہ افغانستان سے تلنا کیوں کی اس کا جواب دیجے دیکھیں دیکھیں پراتیق جی بہت اچھی بات بتاتا ہوں ہم تو ہمارا تو سناتن سنسکرتی سنشنو ہے دھرم کے سہستیت کی بات گیتہ کے تیسرے ادھیائے میں کہی لیکن کیوں یہ پرشن اٹھتا جانتے یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ فروری 20 میں موڈی سرکار نے امریکہ کے اس اگریمنٹ کو سنگید جس نے کہا کہ افغانستان جس نے کہا پانچ سٹار تالیبان کے آتنکوادی چھوڑے جائیں گے اور کیا سٹیٹمنٹ دیتی موڈی سرکار جانتے وہ کہتے یہ دونوں انوبند جو 29 فروری کو کابول میں ہوا اور ساتھ ساتھ کٹر میں کے دوہا میں ہوا وہ کہتے کہ یہ شانتی کو ستھاپیت کریں گے دونوں اگریمنٹ یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے صاف کر دیا تین بار موڈی سرکار نے تالیبانیوں سے ملاقات کی دیش کے ساتھ چھپاتے کیوں ہیں نہیں 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 ابھی جی آپ جی بلکو صحیح دھارن دیا انہوں نے نا آپ یہی کریں نا آپ یہی کریں نا صحیح دھارن دیا انہیں شیف ان تیا گی بلی شالی انتظر میں سن رہا تھا جو ان کے مائنورٹی کے ادھیکش انہوں نے افغانستان سے اس گھٹنا کا ملان کر دیا آپ نے ان سے سوال پوچھا دوہا پہنچ گئے قطر پہنچ گئے افغانستان تالیبان پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے ان کے امران مسود نے کہاں کہ پردان منتری اب ان کو کہیے بیچ میں چلائیں امران مسود نے کہاں کہ پردان منتری کی بوٹی بوٹی کر دیں گے اس کو انہوں نے پرموشن دے دیا اس کے بعد انہوں نے مائنورٹی جو ادھیکش انگے انہوں نے کہاں کہ سنیے جو اٹلر کی بات کرے گا اس کو پرموشن دیا اب بات سنیے 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 پھردان پھردان جاتا ہے سننا نہیں چاہتے پھردان میں بھی ایسے بولوں گا میری مجبوری ہو جائے پھر بولیے 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 میں صرف ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے جواب نہیں دے پائے کیونکہ جو اس دیش میں نفرت فیلاتے ہیں ان لوگوں کو خاص طور پہ مائنورٹی اپیزمنٹ کرنے کے لئے مسلم تشتی کرن کرنے کے لئے کانگریس کے لوگ آگے لے کر آتے ہیں میں کہہ رہو ہوں نا عمران مسود نے کہا کہ ہم پردان مندری کی بوٹی بوٹی کرنے گے انہوں نے اس کو پرموشن دے دیا پھر بیچ میں اگر بات خیلانے آگئے ان کو کہیے نپلیز سے ناب نہیں ہے اسی طریقے سے انہوں نے منورٹی جو ان کے دھکش ہیں ان کے دس ہزار بیان ہے جو اس دیش کے ہندو کے خلاف بات کرے گا وہ کانگریس کا موسٹر بوئی ہوگا جو اس دیش کے ہندو کے خلاف بات کرے گا اور یہ ہی منورٹی مسلم سوشتی کرن والی سوچ ہے آشیش آشیش آپ کو آڈیو کٹ گیا آشیش شکر آشیش شکر بڑا ذمہ دار چینل اور جس طرح سے ہم اس ویکتی کو جس کا نام تسلیم ہے جو اتر پردیش سے نام بدل کر دو دو آدھار کٹ رٹھ کر یہاں پر چھوڑیاں بیچ لے آیا تھا جس پر ایسے بھی ایلیگیشن ہے کہ چھوڑیاں پہناتے ہوئے لڑکیوں کو چھڑھنے کا چھوڑیاں اس کو کلین چھٹ دے میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے سکھ دو آشیش آشیش کسی نے اس کو کلین چھٹ نہیں دیا لیکن اپراد کی شرینی میں اتنا ہی اپراد دنڈ دیا جا سکتا ہے جتنا بڑا اپراد ہو اگر اپراد فانسی لائک ہے تو بک کر لیکن آپ نے کہا نا انصاف کی بات تو انصاف کی بات میں کر یہ کسی نے کہا کہ کلین چٹ دے دی لیکن یہ کسی نے جو آڈیو ہیں وہ میں سنائے نہیں تو اگر وہ اس لئے بنا پر مارا جا رہا ہے اس لئے مار رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے شبد گوش میں سن رکش کا عرق کچھ اور ہے اب کھیت کی جگہ خلیان میں اب عوید سوپ دیں تاکہ اگری بار سنسط کو چلنے دیں اب جن جن لوگوں نے کہا کہ مدی پردیش افغانستان ہے اگر مدی پردیش افغانستان ہوتا تو دو دن پہلے اجین میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے پہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا اور اگر ختم نہیں کیا گیا تو میرے مدی بردیش کو بدرام کرنا بند کرے میں پوچھتا ہوں ہندو مسلمان کی بات کرنے والوں جب کیرل میں سنگ کے پرچارکوں کی ہتھیا ہوتی ہے جب پشش بنگال میں کسی وپریت وچار دھارہ کے لوگ دوسری وچار دھارہ کی ماں بہنوں کو کپڑے اتار موبلنچنگ کا ادھار 1984 میں راجیو گاندی کے کہنے پر سکھوں کو دوڑا دوڑا کے مارنا تھا اور اس کے اس کو بھی ہمیں کلین چٹ نہیں دینی چاہیے آشیز جی بس میں آرہ ہوں آرہ آشیز جی کمپلین ہوں گی چھیڑ چھڑ چھڑ جہاد کی سامنے لائے جائیں گی امید ہے اگر اس کے خلاف چھڑ 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 ریپورٹ ہیں تو سامنے جرور لائی جائیں اور بلکل کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق اس پہ دھارائیں آپ نے لگائی ہیں وہ بھی مانی جائیں اور اگر دو آدھار کارڈ ہیں وہ غلط ہے لیکن لیکن نیا فٹ پات پر نہیں ہوگا یہ غلط ہے غلط ہے اور سروت غلط ہے اور یہ اس ہی چھڑی میں آتا ہے لینچنگ جیسا شرد استعمال ہوتا ہے نہ مسود آشمی مسود آشمی دیکھئے میرا مقصد کہنا یہ ہے کہ ایشو بنایا جا رہا ہے دو اہدار کارڈ کا ایشو بنایا جا رہا ہے نام بدلنے کا ابھی یاشیش کہہ رہے تھے کہ وہ کون سی وہ شیو کہہ رہے تھے کہ وہ کون سی مجھوری تھی جو یوسف خان کو دلک کمار بننا پڑا میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جب دیش کا بٹوارہ ہوا نفرت کے نام پہ مذہب کے نام پہ جب ری اس سی دیش کو بٹوائی اس کے بات شخصیت کنام ایسے بات شخصیت کنام ایسے مطلو ایسے ایسے مطلو شخصیت دیش پہ لگا رہے جب ہمارے پولنے کا نمبر آئے گا یہی دیش میں ہو رہا ہے میری میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سنیے پہلے جو ہماری شیون کہہ رہے تھے وہ حالات تھے اس وقت نفرت کے حالات پہ اس کے بعد مہاری مہاری ہندوستانیوں نے ہندوستانیوں نے ان حالات کو ختم کیا ہندو مسلمان ایک دوسرے ساتھ آتے تھے بیٹھتے تھے کام کرتے تھے لیکن رسوس نے سپتہ کے اوپر قبضہ کیا ہے بہت عرصے بہت عرصے بہت بات کہنا چاہتا ہوں جو کھٹاس ہے دلوں کی اور جو دوریاں ہے جو نفرت کی ہے وہ دونوں طرف سے دور ہوں گی ایسے نہیں ہوں گی دو قدب تم چلو تین قدب ہم چلیں تب ہوگی ایسے نہیں ہوگی کہ تمہار تم نے جس شخصیت کا آپ نام لے رہے ہیں اس شخصیت کے آگے سارے لوگ سے اس کا نام کو ایسے استعمال کر دیا مسود آشمی یہ ملک میں اس ملک میں نام کی نام رکھنے کے پیچھے بھی ایک بہت شدت سے اس کی بھاونہ جڑی ہے اس کو ایسے مت استعمال کریے مسود آشمی جی بولیے مسود آشمی آپ کا سواگت ہے کہ ہمیں نفرت کی بات کب کرنی ہے نفرت کے انجیکشن کب لگانا ہے وہ اپنا انجیکشن بھر کے تیار رکھتے ہیں اور جیسے موقع ملتا ہے وہ نفرت کے انجیکشن ٹوک دیتے ہیں یہ شیوم جیسے لوگ یہ کام کر رہا ہیں میں زمداری سے اس بات کو کہ رہا ہوں اور یہ شیوم نے ہم آم اللہ اٹھا ہے اور بات ہی بینہ ذمہ داری کی کرتے ہیں تو وہ دو آدھار کارڈ لے کر جا رہا ہے تو یہ غلط ہے دو آدھار کارڈ لے کے جا رہا وہ غلط ہے چھے اچھے لنچنگ رہا جی اچھے لنچنگ رہا ان سے کہیے اگر پانچ نام گنوا دیں جی لنچنگ 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 صرف صرف ٹھے جی صرف نام بتا لنگ لنچنگ لنچنگ سب لنچنگ اوڈیو ساری ڈاؤن جو سوال شیوام تیاغی نے پوچھا ہے بہت اچھا سوال نہیں ہے مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ نام دہرائے جائیں یا وہ نام لائے جائیں کیونکہ میں تو آیا تھا پاتنے کے لئے لیکن سوال کیونکہ شیوام تیاغی نے پوچھ دیا ہے now it's up to you کہ آپ اس کو respond کریں یا کیسے کریں now ہم آپ کی آوڈیو روک رہے ہیں میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پانچ نام کیوں جاننا چاہتے ہیں اور وہ جو جو پانچ نام کہنا چاہ رہے ہیں جو پانچ نام وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں سننا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کس بنا پر پوچھ رہے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں پرتیق ترویردی جی میرے دیش میں میں مانتا ہوں چاہے وہ شام ہو چاہے وہ شیوام ہو چاہے وہ سلمان ہو جس کی بھی لنچنگ ہو رہی ہے گلت ہو رہا ہے وہ سلاکوں کے پیچھے ہونا چاہیے اس کے ساتھ درویبار نہیں ہونا چاہیے اس دیش میں ہندو مسلم سے کسائی سب ایک ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ خاص طور پر مائنورٹی اپیزمنٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کے گلے تب ہی کھلتے ہیں کہ جب ایک دھرم وشیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں ایک لاکھ کو کتنا پیسہ ملا سٹیٹ گورنمنٹ سے قریب ساڑے تین کروڑ روپے نتھالال کو کتنا مارا جو وہاں پر مارا گیا تھا مطورہ میں کیا بات کیا ابھی دو بے جی نے اس کے بارے میں نہیں کی تب یہ ہندو مسلم ہندو فینیٹیکس مسلم فینیٹیکس کیوں نہیں بولتا ہے میرا بانا ہے کہ ایک بھی لنچنگ ہو رہی ہے میں روکتا ہوں شیوان کیاگی شیوان کیاگی شیوان کیاگی میں روک رہا شیوان کیاگی ابھی دو بے بولیں گے یہ شیوان بیسلس باتیں کریں گے بیٹ کے اور جو لنچنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا اصنیت کریں گے ساری اورڈے ڈاؤن ساری اورڈے ڈاؤن ابھی دو بے جی بولیے رسپانڈ کریں آپ دیکھئے جو کروڑوں درشک پرتیق جی کو چاہنے والے ہیں اور جو دیکھتے میں جانتا ہوں سب سے زیادہ چینل دیکھا جاتا ہے وہ کروڑوں درشک سے میں آگرہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے ہو کیا رہا ہے میں پانچ نام مانگ رہا ہوں ان کمپنیوں کے جو موڈی سرکار نے سرجید کیوں پچاس نام تو ہے ان کمپنیوں کو جن کو بیچنے پر آمادہ ہے موڈی جی وہ پانچ نام نہیں مل پائیں گے دیش میں وہ پانچ بے پانچ کسان جن کے خلاف تین کالے کانون دیکھئے رتیق جی رتیق جی یہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے پوائنٹ پر بے شرم لوگ چھپ رہا ہوں بے شرم کی حد دیپار مت کرو آپ کے سمائے میں نے انکروچ نہیں کیا تو یہ دیش میں اسی لیے دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر بھاشا کے آدھار پر کپڑوں کے آدھار پر کھان پان کے آدھار پر ویبیت پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ بنیادی سوالوں سے دیش کا دیان ہٹایا جا سکے یہ قصہ صرف ایسا ہے کہ یوک اپنے روجگار کے کو تلاشتے ہوئے چوڑیا بیچ رہا تھا جسے برورتہ پروک مارا گیا اور ایسی برورتہ پروک مار ان کروڑوں یوں اوپر پڑ رہے ہیں جن کے روجگار کے احسر موڈی جی نے چھین لیے ہیں اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں ایسی تاک سے برقرار رہے ہیں اور ہمارا دھرم تو سائشنو دھرم ہے ہمارا تو سناتن سمائے سے گیتہ میں دھرم کے ساستیت پر بات کہی گئی ہے آپ کیا کوئی کوٹ ہے جو لوگوں کو کلین چھٹے رہے ہیں آشیش آشیش کوئی وقتی اپنا نام بدل کر دو دو آدھار کارڈ رکھ کے گھومڑا ہے اور ابائدو بہن کے پاس ترک نہیں ہے کس نے روزگار دے دیا آنکھڑے گھنائیے نا کس نے روزگار دے دیا مدیشدے سے جو روزگار چھیننے پر تلے ہوئے لوگوں کے بیٹی جس کو تشتی کرن کی راجلیتی آپ کی دین ہے آپ کے پردان منترین نے آن ریکوڈ کہا تھا کہ اس دیش کے سنتادروں پہ پہلے آپ مسلمان کا ہے آپ کے راہل گاندی جاتے ہیں مسلمان کمہاتے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کی پارٹی ہیں یہ ہندو مطلب کیا کس نے دو آدھار چودہ میں جب انٹرنی کمیٹی کی ریپورٹ آئی چھوز انٹرنی کمیٹی کی تاہا کہ آپ اپنا چناب اس لیے ہار گئے کیونکہ تشتی کرن کی راجلیتی کرتے کرتے آپ ہندو ووٹوں کو بھول گئے اور اس کے بعد آپ کے راجلیتی نے ٹیمپل ٹیمپل کیلنا چروع کیا تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان کی جو پچھ ہے جو زمین ہے وہ آپ کو مفید بیٹھتی ہے میں دوبارہ کہتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں روزگار کی کمپنیوں کی سردن کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں سنسج میں سنسج میں تو راہل گاندی کی جاسوچی کا وشے اٹھاتے ہیں راہل گاندی کی جاسوچی ہو جاتی تو بینک آپ میں وہ جا کے کیا کرتے ہیں یہ نہیں بتا دیتے ہیں پورے دیش کے سامنے وشے پر آئے کھیت کی جگہ کھلیان میں مت پہنچے جی وشے پر آئے جی وشے پر جی وشے پر جی بولیے جی بولیے قرطیق جی دیکھیں میں پورچنا چاہتا ہوں شیوراہ سنگھ چوہان سے چاہت علی راجپور میں آج بھنٹے جس بیٹیا کو بیٹیا کو مارا گیا وہ ہندو بیٹی چوہان سے آپ یہ بتائیے ان پساس ہزار بستیوں کے ساتھ بھلادکار ہوا آپ کی ستا کی سر پرستی میں وہ ہندو بستیاں نہیں چی کھا شیوراہ بھی یہ بتائیے دو لہر سے بھی کفتا دو رہے ہیں ہندو کے ساتھ دیش کے ساتھ دیش کے ساتھ یہ چھت میں دھارن کرنا بچ کیسے آج بھلادے آپ اپنے گریبا میں تو جھاکتے نہیں ہیں اور مدی پرچے اگر جو چھے ہیں وہ بہرہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں آج ایک اور بھی میں خود معافی مانگنا چاہتا ہوں ایک جگہ سے تمام ساری ٹیکنیکل گلچز ہوئیں آج گلچز یعنی بہت اوورد ہوئے اس کے لئے میں بہت معافی بھی مانگتا ہوں لیکن ایک بات میں نے جرور کہنا چاہوں گا آج کی پوری بات چیز سے امید ہے امید ہی نہیں پورا انصاف ہوگا اور اس شخص کے ساتھ انصاف ہوگا جو کی فٹ پات پر جس کے ساتھ نیائے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ انصاف جو ہے وہ کوٹ کے ذریعے ہی ہوگا اور جو تمام الزام آئے ہیں سامنے اس کے پیچھے ایک تطھ ایک آدھار رکھا جائے گا اور یہ بات سچ ہے جس کو کہا جانا ضروری ہے چاہے وہ بنگال میں نائنصافی ہو اور چاہے کیرل میں نائنصافی ہو اور چاہے اندور میں یقین مانیے جہاں بھی ہو اس کو کہا جانا چاہیے اٹھایا جانا چاہیے اور شدت کے ساتھ اسے رکھا جانا چاہیے وقت ایک چھوڑے سے بریک کا